نمازکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے کیوئی کلاسز کے اس یوٹیوب چینل پر میں بیبین گمار آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو آج ہمارا بیہار ایسائی کا موکٹیسٹ نمبر نائن ہے اس سے پہلے ہمارے آٹھ موکٹیسٹ ہو چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ موکٹیسٹ نہیں دیئے تو جرور جا کر دیں آج کا جو ہمارا موکٹیسٹ ہے اس میں جتنا بھی آپ کا سکور ہوگا وہ جرور ہمیں کمنٹ بکس میں بتائیے گا اور جتنے بھی بچے نئے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا سوال آپ کا سوال ہے نیمن میں سے کس پرنالی کا پڑیوگ بیہار سرکار ویدیارتیوں کے دستاویجوں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں رکھنے کے لیے اپیوگ کرتی ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا آپسن نمبر اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا UMIS بیہار سرکار نے ویدیارتیوں کے دستاویج کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں رکھنے کے لیے UMIS پرنالی کا پڑیوگ کیا ہے اگر میں بات کروں UMIS کا پورے نام کی تو اس کا پورا نام ہوتا ہے University Management Information System آپ کا سوال ہے بھومد ریکھا پر دو دیسانتروں کے بیچ کی دوڑی لگ بھگ ڈیس کلومیٹر ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہو جائے گا 111 آپ کا اگرہ سوال ہے ریڈ سرڈز آندولن کا نرتیتو کس نے کیا تھا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی خان عبدال گفار خان ریڈ سرڈ آندولن بھارتی راشتی کانگریس کے سمرتھن میں خدای خدمتگار کے نام سے 1930 میں بھارت کے اتر پشچم سیمہ پراند کے عبدال گفار خان دوارہ شروع کیا گیا تھا انہیں فرنٹیر گاندھی کہا جاتا تھا اور اسثانی روپ سے بچہ خان یا بدما بادسا خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا آپ کا اگلہ سوال ہے ہائیڈروپونکس کس سے سمبندیت ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر اے مٹی کے بینا پودھے کو اگانا ہائیڈروپونکس جل سنسکریتی کا ایک اپ سمجھ ہے جو ایک پانی کے ولائک میں کھنیج پوسک تتو کے ویلین کا اپیوک کر مٹی کے بینا پودھوں کو اگانے کی بیدھی ہے جر پرنالی کو ایک اکڑی مادھیم جیسے پلائٹ، راک، وول، کلے، پلیٹس، پٹ، موس یا وارمی کیولائٹ کا اپیوک کر کے سمرتھت کیا جاتا ہے آپ کا اگلہ سوال ہے ایک ماتر ویسرائے جس کی ہتھیا بھارت میں ہوئی تھی ان کا نام کیا تھا آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا اپس نمبر ڈ لارڈ مائو جنہیں سیر علی افریدی نے مارا تھا بھارت میں جس کی ہتھیا ہوئی وہ ایک ماتر ویسرائے لارڈ مائو تھا سیر علی افریدی جسے سیر علی بھی کہا جاتا تھا جس نے آٹھ فروڑی اٹھار سو بہتر کو بھارت کے ویسرائے لارڈ مائو کی ہتھیا کی تھی آپ کا اگرہ سوال ہے نملی خیط میں سے کون سا اچھ نیالے دیش میں سب سے بڑا چھتر ادھکار ہے آپ کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر ڈ ہو جائے گا گوہاتی اچھ نیالے راجیوں کے معاملے میں گوہاتی اچھ نیالے کا سب سے بڑا چھتر ادھکار ہے جس میں اسم امناشرل پردیش ناغلینڈ اور مجورم راجیوں کو سامل کیا گیا ہے آپ کا اگرہ سوال ہے پہلا لیجر کس نے بنایا تھا تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپسن نمبر اے تھیوڑوڑ اچھ میمن لیجر ایک ایسا اوب کرن ہے جو ویدیو چمکیے ویکرن کے اچھ سرجت اچھ سرجن کے آدھار پر پرکاسی پروردھن کی ایک پرکیریا کے مادیم سے پرکاس کا اچھ سرجن کرتا ہے پہلا لیجر 1960 میں تھیوڑوڑ اچھ میمن دوارہ بنایا گیا تھا آپ کا اگرہ سوال ہے کون فرانس سرکار کے سیوڑیر ڈی آرٹی ڈیو میریٹے اگری کو لیٹو سمان سے سمانت ہونے والے پہلے بھارتی سیف بن گئے ہیں تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپسن نمبر سی پریم چٹر جی پریم چٹر جی بھارت کے پاک کلاب پردرشت کو نئے سوڑوپ میں ڈھالنے میں اپنے یوگدان کو لے کر فرانس سرکار کے سیوڑیر ڈی آرڈی ڈیو میریٹے اگری کو لیٹو سمان سے سمانت ہونے والے پہلے بھارتی سیف بن گئے ہیں آپ کا اگرہ سوال ہے دلیت پینتھر کے سہ سنستھاپک کا نام بتائیے جن کا حال ہی میں نیدھن ہو گیا تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا راجہ ڈھالے چرم پنتی سمو دلیت پینتھر کے سنستھاپکوں سنستھاپکوں میں سے ایک راجہ ڈھالے کا نیدھن ہو گیا ہے وہ 78 ورس کے تھے مہاراشت کے سانگلی جلے کے رہنے والے ڈھالے نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر 1972 میں دلیت پینتھر کی اصطحاپنا کی تھی ان یوگوکوں نے امیرکا میں افریقی امیرکیوں کے سنگٹھن بلیک پینتھر سے پرباویت ہو کر یہ سنگٹھن بنایا تھا آپ کا اگلا سوال ہے نملکیت میں سے کون سی پرکیریہ پودھوں کو تھنڈا رکھتی ہے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا واسپوٹ سرجن آپسن نمبر ا پودھے بھی واسپوٹ سرجن کی پرکیریہ کے دورہ اصطحان کو تھنڈا کرتے ہیں جب آس پاس کا واتورن گرم ہو جاتا ہے تو پودھے اکثر اپنی پتیوں سے ہوا میں اترکت پانی چھوڑتے ہیں واسپوٹ پانی چھوڑنے سے پودھے اپنے آپ کو اور آس پاس کے واتورن کو تھنڈا کرتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا بھیس ہے نقصہ بنانے کی کلا تتھا ویجیان سے سمبندیت ہے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی نقصان ویسی نقصہ کھیچنے یا بنانے کی کلا اتھا ویجیان ہے جبکہ سودور سمویدن ایک وستو یا چھیتر کی اچھی خاصی دوری سے رڈاڑ یا اوڑکت پھوٹوگرافی سے ویورن اکھٹا کرنے کا ویجیان ہے آپ کا اگلا سوال ہے پدم سری سے سممانت پرکھات سماجک کاری کرتا کا نام بتائیے جن کا حال ہی میں نیدھن ہو گیا آپ کے چار اوپشن ہیں آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا اوپشن نمبر ڈی کشت روگیوں کے اپچار ایوام ان کی سیوہ میں جیون سمرپت کر دینے والے پرکھات سماجک کاری کرتا وے پدم سری سے سممانت دامودر گنیس باپٹ کا چھتیس گٹ کے ویلاسپور جلے کے ایک ایسپتال میں نیدھن ہو گیا وہاں چوڑاسی سال کے تھے ورس 2018 میں راشت پتی رامنات کووین نے انہیں چوتھے سروت چناغری سممان پدم سری سے سممانت کیا تھا یہ بھی دھیان میں رکھیے گا آپ کا اگلا سوال ہے حلدہ ریفائنری ڈیس میں استثیت ہے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا اگلا سوال ہے بھارت میں کئی کوئلہ چھتر پائے جاتے ہیں اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر د دامودر گھاٹی میں کئی کوئلہ چھتر پائے جاتے ہیں بیہار پشیم بنگال سیما کے ساتھ دامودر گھاٹی میں بھارت کے سب سے مہتپورن کوئلہ اور ابھگڑ کھنن چھتر سامل ہے پرمک کوئلہ چھتر جھڑیا رانی گنج اور گریری جہادہ در کھلے گھڑے ہیں اور آسانی سے کھنن کیے جاتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے بیدیس میں رہنے والی کس ابھی نیتری کو آسکار آورڈ ملا ہے جو بیہار سے سمبند رکھتی ہیں آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اولیویا کولمن اولیویا کولمن کو فلم دی فیوریٹ کے لیے بیسٹ ایکسٹریس کا ورڈ ملا اولیویا کولمن کے پروج بیہار کے کسنگنج میں رہتے تھے آپ کا اگلا سوال ہے نیدر لینڈ کی رازدھانی کیا ہے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا ایمس سٹیڈم اپسن نمبر بی ایمس سٹیڈم نیدر لینڈ کا رازدھانی سہر اور سب سے ادھیک آبادی والا سہر ہے ڈچ رازدھانی کی روپ میں اس کی ستی نیدر لینڈ کے سمویدھان دوارہ ادھی دشٹ کی گئی ہے حالانکہ یہ ڈچ سرکار کی ست نہیں ہے جو کی ہیگ ہے اب اگلا سوال ہے مینی پیکی یاؤ کس دیش سے سمبندی تھے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا اپسن نمبر ای فلیپنز فلیپنز کے دکج مکہ باج مین پیکی یاؤ کیت تھرمن کو ہڑا کر مکہ باجی اتحاس کے سب سے عمر دراج ویٹر ویٹ چیمپئن بنے ہیں چالیس سال کے پیکی یاؤ نے چودہ ہزار تین سو چھپن در سکو کی چھمتا والے کھچا کچ بھڑے ایم جی ایف گرینڈ گارڈن ایرنہ میں رومان چک مقابلے میں تھرمن کو پچھاڑا تیس سال کے تھرمن اس مقابلے سے پہلے اجے تھے آپ کا اگر سوال ہے نملکیت میں سے کس جانون میں سب سے لمبا گرب کال یعنی گرب عوستہ ہوتا ہے آپ کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپ سن نمبر بی ہو جائے گا ہاں تھی اس کا جو گرب عوستہ ہوتا ہے وہ دو سار کا ہوتا ہے اس کے علاوے اگر میں بات کرو ڈالفین کا تو ڈالفین کا سترہ منت کا ہوتا ہے اور اوٹ کا جو ہے وہ تیرہ سے چودہ منت کا ہوتا ہے یعنی ٹوٹل چار سو دس دن کا ہوتا ہے اور جو جراف ہوتا ہے اس کا چودہ سے پندرہ مہنے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چار سو سے لے کر چار سو ساٹھ دن کے بیچ میں تو یہ ان کا گرفکال ہے اس کو بھی آپ یاد رکھئے گا حالی میں بیہار بدھان منڈل نے 10% آرکچن گریب سوڑنوں کے لئے پاس کیا ہے یہاں کون سا سمویدھان سنسودن ہے اس کا سنی جواب کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہو جائے گا craik ڈالفین کا حالی میں بیہار بدھان منڈل نے اپنے 124'' سمویدھان سنسودن میں 10% آرکچن گریب سوڑنوں کے لئے پاس کیا ہے آپ کا اگلہ سوال ہے راجہ راجوردھن کے درباری قوی کا نام کیا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اس کا آپسن نمبر بی ہو جائے گا بان بھٹ بان بھٹ کو ہرسوردھن کی ساہیتک منڈل میں سب سے بڑا رتوں میں مانا جاتا تھا بان کی قدام بڑی نہ کہ وہ سنسکت میں سب سے پرسید گادی رومانس ہے بلکہ سرو بھومک اپیل کے ساتھ سب سے اچھا کام ہے اسی طرح ہر شریف سنبھواتہ اپنی طرح کا پہلا کام ہے جو ان کے مہانائک ہرس کی جیونی ہے آپ کا اگرہ سوال ہے ورطمان میں کتنے راجیوں میں دویست ناتمک بیدھان منڈل ہے اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا سات بھارت میں سات راجیوں میں دویست دینیے ویدھائی کا ہے جس میں نو گٹھت راج تیلنگانا سامیل ہے راج کے دویست دینیے ویدھائی کا میں ہمارے کیندری ویدھائی کا کے سامان دو سدن ہوتے ہیں اپنی سدن کو ویدھان پریسط کہا جاتا ہے اور نیچلی سدن کو ویدھان سبا کہا جاتا ہے چلیے آپ کا اگلا سوال ہے نمینتم فیفا رینکنگ میں بھارتی فٹبول ٹیم کا اسطحان کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر دی ہو جائے گا ایک سو تینوہ بھارتی فٹبول ٹیم فیفا کی نمینتم بیس رینکنگ میں دو پیدان نیچے ایک سو تینوہ اسطحان پر کھسک گئی ہے چلیے آپ کا اگلا سوال دیکھتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے پردھان منتری نریندر موڈی تیس مئی کو دوسرے کاریکال کے لیے سپت گرہن کر سکتے ہیں بیدھان سبا چناؤ 2019 دوران موڈی کے نیتریتوالی بھاچپا نے کتنے سیٹے جیتی ہیں تو اس کا سنگی جواب کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہو جائے گا تین سو تین چلیے آپ کا اگلا سوال ہے جمبو قسمی راجی بیدھان سبا کا کاریکال ڈیس ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپسن نمبر ا چھ سال بیدھان سبا کے سدس چھ سال کی اوڈی کے لیے چنے جاتے ہیں چناؤ دوران سیٹے سیدھے بھر جاتی ہیں جمبو قسمیر کے مکھ منتری کی صلاح پر راجی پالے دوران چھ ورس کی اوڈی پوری ہونے سے پہلے اسیملی بھنگ کی جا سکتی ہے آپ کا اگلا سوال ہے پہاڑی ڈھلانوں پر مردہ اپردن کے لیے کس تگنیق کا پریوگ ہوتا ہے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی ٹیریس کھیتی پہاڑیوں تحت پروتوں پر فصل اگانے کا وہ طریقہ ہے جس میں سیڈھی نوما ڈھلان بنایا جاتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت رازدھانی پٹنا کو سندر بنانے کے لیے کتنی راسی آونٹیت کی گئی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر بی آپ کا اگلا سوال ہے اس کا آپسن نمبر اے ہو جائے گا آپ کا اگلا سوال ہے بھوگلک سنکیت جی آئی ٹیک پانے والے پرثم بھارتی ادباد کا نام کیا ہے آپ کا صحیح آنسر ہوگا آپسن نمبر بی دارزلنگ چائے دارزلنگ چائے پہلا بھارتی ادباد تھا جسے بھوگلک سنکیت ٹیگ ملا تھا دو ہجار چاڑ میں پرثید پیک کو مانیتہ ملی تھی چلیے آپ کا اگلا سوال ہے بریٹیس ہاؤس آف کومنز کے سدس کے روپ میں چنے جانے والے پہلے بھارتیے کون تھے تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا آپسن نمبر بی دادا بھائی نیرو جی دادا بھائی نیرو جی کو 1892 کے چناؤں میں فریڈ وڑی تھومس پینٹن کو ہڑا کر تین ووٹوں کے سنکیرن انتر سے فنسر بڑی سینٹر کنسٹیٹوینسی کے بریٹیس ہاؤس کے لئے چناؤں گیا تھا بریٹیس تاج کا ویسے ہونے کے ناتے بریٹیس بھارت کا ناغرک ہونے کے ناتے انہیں چناؤں میں بھاگ لینے کی انومتی تھی آپ کا اگلا سوال ہے بھارتی سویدھان کے پرستاؤں میں سرطنتہ سمانتہ اور بندوتہ کا پرستاؤں کہاں سے لیا گیا ہے تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا اگلا سوال ہے آپ کا اگلا سوال ہے کس سنستہ کی ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ آنے کرج لوٹانے میں بیہار سب سے آگے ہے اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر اے ہو جائے گا اس کا صحیح آنصر ایم ایف آئی این ایم ایف آئی این کا فل فرم ہوتا ہے مائکرو فائننس انسٹیوٹ اس کے ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ بیہار اپنے کرج لوٹانے کے معاملے میں سب سے آگے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے کسانوں کو موسم کا پروانومان کی جانکاری دینے کے لیے بیہار سرکار نے کون سی سوشل میڈیا سائٹ کا اپیوگ کرتی ہے یا کرے گی اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا واتسیپ کسانوں کو موسم کا پروانومان کی جانکاری دینے کے لیے بیہار سرکار نے واتسیپ ایپ کا اپیوگ کرنے کی بات کہی ہے اور جون انوے سے وائیو منڈل کی کس پرت میں ہے اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہو جائے گا اسٹریٹوسفیر پرتوی کی اب بھیانتر سے ستح تک اسما کے پروانومان ٹیڈا واتس یعنی ٹی ڈابلو میں لگایا جاتا ہے اور یہاں دو مکسورتوں کے کارن ہوتا ہے جو لگ بھگ سمان ماترہ میں ہوتے ہیں چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے آپ کا پرتوی کے آنطرک بھاگ میں تاپمان ویردی کا مکھ کارن کیا ہے اس کا صحیح آنصر ہوگا آپسن نمبر سی داب اور ریڈیو دھرمی پدارتوں کا ٹوٹنا پرتوی کے اب بھیانتر سے ستح تک اسما کے پروانومان تیرہ واتس میں لگایا جاتا ہے اور یہ دو مکسورتوں کے کارن ہوتا ہے جو لگ بھگ سمان ماترہ میں ہوتے ہیں مینٹل اور پرپٹی میں سماستھانیکوں کے ریڈیو دھرمی چھے سے ریڈیو جینک اسما کا اتپادن اور عوضہ اسما جو کی پرتوی کے نیرمان کے سمیے سے بچی ہوئی ہے آپ کا اگرہ سوال ہے راو جودھا نے سوڑی سہر یعنی جودھپور کی اصطحاپنا کب کی تھی تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپسن نمبر اے چودہ سو انسٹھ اسوی راٹھوڑ ونس کے پرمک کھڑا جا راو جودھا کو بھارت میں جودھپور کی اتپتی کسرے دیا جاتا ہے انہوں نے چودہ سو انسٹھ میں جودھپور کی اصطحاپنا کی تھی سہر کا نام ان کے نام پر ہی رکھا گیا ہے اس سے پہلے ماروار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اب آپ کا اگرہ سوال ہے گاندھی جی نے نملی خیط میں سے کسے اپنے راجنیتک گروہ کے روپ میں مانا تھا تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر دی ہو جائے گا گوپال کشن گوکھلے گاندھی نے گوپال کشن گوکھلے اور لیو ٹولسٹوائے کو اپنے راجنیتک سلحکار کی روپ میں کہا ہے انیس سو بارہ میں گوکھلے نے گاندھی جی کے نیانترن پر دکچن افریقہ کا دورہ کیا انہوں نے انہوں نے گاندھی کو بھارت لوٹنے اور آجادی کے سنگرس میں سہیتہ کرنے کی سلح دی ان کی واپسی پر گاندھی کو گوکھلے سے بھارت کی راجنیتک بارے میں ویکتکت مارگر درشن ملا ساتھ ہی بھارت کے گیان اور سمجھ تتھا عام بھارتیوں کی سمجھ سیاں کو جاننے کا اوثر ملا اس لئے گاندھی جی نے گوکھلے سے بھارت کے بارے میں اپنا گیان اور سمجھ پرابت کی تھی چلیہ آپ کا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے سماجک مدو ویمیڈیکل الیکٹرونکس پر سوڑھ کرنے کے لئے نیم نیمے سے کن دو سنسطھانوں کے بیچ سمجھ ہوتا ہوا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اگلا سوال ہے کسی بیسیز دھرم کی انتی کے لئے کر دینے سے سوطنتہ کا اُلیک کس انوچھید میں کیا گیا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا ستائیس بھارت کے سمجھ دھرم کے انوچھید ستائیس کا انوصار کسی بھی دھرم کے پرچار کے لئے کرو کے بھکتان کی روپ میں سوطنتہ کسی بھی بھیکتی کو کسی بھی کر کا بھکتان کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا کسی بیسیز دھرم یا دھرمیک سمپردائے کے پرچار یا رکھ رکھاؤ کے لئے خرچ کے بھکتان میں بیسیز روپ سے بینیوجت کیا جاتا ہے چلیے آپ کا اگلا سوال ہے ستت بکاس لکش بھارت سوچکانگ میں نیم نمے سے کون سا راہ سب سے نیچے نہیں ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر دی ہیماچل پردیس آپ کا اگلا سوال ہے واہن کی گتی ماپنے والے میٹر کو ڈیس کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے آپ کا صحیح آنسر ہونا چاہیے آپسن نمبر اے سپیڈو میٹر سپیڈو میٹر یا سپیڈ میٹر ایک پیمانہ ہے جو کسی واہن کی تتکالی گتی کو ماپتا ہے اور پردست کرتا ہے اب سروبھومک روپ سے موٹر واہنوں میں فیٹ ہوتا ہے آپ کا اگلا سوال ہے کیمرون کی رازدھانی کیا ہے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی یوانڈا کیمرون مدھ اور پششیم افریقہ میں اسی دیس ہے جس کے پششیم میں نائزیڈیا اترپورو میں چارڈ پورو میں کیندری افریقہ گنراج اور دکچن میں ایوی ٹوڑیل گینی گیبون اور کانگو اسی دیس ہے اور اس کی رازدھانی یوانڈا ہے آپ کا اگلا سوال ہے نملی خیت میں سے نملی خیت میں سے کس دن سنیوکت راشتے دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا چوبیس اکٹوبر چوبیس اکٹوبر کو پردیوست سنیوکت راشتے دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے بتا دیں کہ پرتگال کے انٹونیا جیٹرس سنیوکت راج کے مہاں سچیو ہیں اگلا سوال ہے اکھل بھارتی باغ آکلن دو ہجار اٹھارہ کے چونتھے چکر کے انسار بھارت میں باغوں کی سنکھیا دو ہجار اٹھارہ میں بڑھ گر ڈیز ہو گئی ہے تو کتنی ہو گئی ہے آپ کا اپسن نمبر کیا ہونا چاہیے اپسن نمبر سی دو ہجار نو سو سرسٹھ ہو گئی ہے پردھان منتی نریرن بودی نے انتراشتی باغ دیوست جو کی 29 جولائی 2019 2019 کو منایا جاتا ہے کہ اوسر پر لوگ کلیان مارگ پر اکھل بھارتی باغ آگلن دو ہجار اٹھارہ کے چونتھے چکر کا پرنام جاری کیا اس سرویکچن کے انسار بھارت میں باغوں کی سنکھیا دو ہجار اٹھارہ میں بڑھ کر دو ہجار نو سو سرسٹھ ہو گئی ہے آپ کا اگلا سوال ہے ملک کافور کس کے ساسن کال میں سینہ پتی تھا تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی اللہ او دین کھل جی ملک کافور جس کی مرتیو تیرہ سو سولہ میں ہوئی تھی انہیں تاج تاج ال دین اج ال داولہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دلی سلطنت کے ساسک اللہ او دین کھل جی کا ایک پڑمک مہان گلام سینہ پتی تھا وہاں گجرات کے بارہ سو نینانبے کے آکرمن کے دوران اللہ او دین کے جنرل نسرت خان دوارہ پکڑ لیا گیا تھا اور تیرہ سو کے دسک میں پڑمکھتا سے اُبڑا تھا آپ کا اگلا سوال ہے نم لکھیت میں سے کس ترنگ کو سنچرن کے لیے کسی پڑکار کے مادھیم کی اوشکتہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا پڑکاس ترنگے ویدیو چنبکیے ترنگے وہ ترنگے ہیں جن کے سنچرن کے لیے کسی مادھیم کی اوشکتہ نہیں ہوتی ہے وہ نیروات کے مادھیم سے بھی یاترہ کر سکتے ہیں اُدھانے کے لیے ایکس ایکس کرنے پڑکاس کرنے ریڈیو کرنے چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں آپ کا بھارت میں سب سے لمبی سمودھ ریکھا کس راج کی ہے تو آپ کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر ڈ ہو جائے گا گجرات بھارت کی سمودھی تریکھا کل لمبائی 75166 کلومیٹر ہے گجرات میں اس کی لمبائی 12147 کلومیٹر ہے جو کی پورے دیش کی تریکھا کی 23 پرتیسط ہے اس لئے یہ پورے دیش کی سب سے لمبی تریکھا ہے آپ کا اگلا سوال ہے نیم نمیس سے کس یوجنا کے تحت راج سرکار چھاتراؤ کے گیرزویشن پوری ہونے پر ان کو 25000 روپے کی عرثک سہتہ پردان کرے گی تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپس نمبر ب ہو جائے گا مکھ منتری کنیا اتھان یوجنا اس کے علاوے جب چھاتراؤں کا مادمی سکھا پوری ہو جاتی ہے تو اسے 10,000 روپے سے سمانت کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اب گیرزویشن کمپلیٹ ہونے پر انہیں 25,000 روپے کی عرثک سہتہ پرتان کی جائے گی آپ کا اگلا سوال ہے اڑان سے کون سا آپریٹر ان میں سے ایک نہیں ہے تب کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپس نمبر دی ہو جائے گا انڈی کو انڈی کو اڑان بھارہ سرکار دوارہ دیس کے عام نگری کے اڑان بھڑھنے کے اڑیس سے ایک چھترے وکاس یوجنا ہے اڑان یوجنا کے تحت پانچ آپریٹروں 128 مارگو پر کام کریں گے انڈی کو ان پانچ ائرلائنوں میں سامل نہیں ہے جو 128 مارگو پر پڑی چالنگ کرے گی ٹھیک ہے اس کے علاوے اڑان کا جو ٹیگ لائن ہے وہ ٹیگ لائن ہے اڑے دیس کا عام نگری اس کو بھی آپ دھیان میں رکھئے گا آپ کا اگلا سوال ہے کر کر ریکھا نہیں گجرتی ہے ان میں سے بتانا ہے کس دیس سے کر کر ریکھا نہیں گجرتی ہے تو آپ کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا option نمبر اڑی ہو جائے گا ایران کر کر ریکھا ایران سے نہیں گجرتی ہے آپ کا اگلا سوال ہے نیمین میں سے نیمین میں سے کون سی وائیو بھومد ساگر سے بھارت کے اتر پشنی حصے تک بہ رہی ہے تو آپ کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا option نمبر اے ہو جائے گا western disturbance آپ کا اگلا سوال ہے نیم لکھیت میں سے کون سا بھارت کے اوچتم نیالے کے لیے صحیح ہے تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا option نمبر اوپڑوکت سبھی یہ جو اوپر میں جتنے ہیں سنگی نیالے پنڑا ویدن کی عدالت سویدھان کے عبیواؤ کے یہ سبھی ہو جائے گا اس کا صحیح آنصر بھارت کا سرویدھانک سمکچھا کی سکتی کے ساتھ بھارت کے سویدھان کے تحت سروچ نیائک منچ اور اپیل کا انتیم نیالے ہے بھارت کے مکھے نیادیس اور تیس ان نیادیسوں کو منجوری دینے سے سمدھد اس میں مول اپیلیے اور صلاحکار چھتر عدیقار کی روپ میں ویعاپک سکتیاں ہیں آپ کا اگرہ سوال ہے نیملی خط میں سے کون ایسی سی انٹرنیشنل میچ ریفری پینل میں نیوکت ہونے والی پہلی مہیلہ کرکیٹر بن گئی ہیں تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر اے ہو جائے گا جی ایس لکشمی بھارت کے پڑو مہیلہ کرکیٹر جی ایس لکشمی تیرہ مئی کو آئیس ایسی انٹرنیشنل میچ ریفری کے پینل میں نیوکت ہونے والی پہلی مہیلہ بن چکی ہے آپ کا اگلا سوال ہے درپن دوارہ پرکاس کی دشا میں پڑو ورطن کیا کہلاتا ہے تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اپسن نمبر اے پرکاس کا اوپس ورشن کسی بھی چمکدار چکنی سطح جیسے درپن پر پڑھنے تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے اپسن نمبر سیس کا صحیح انصر ہو جانا چاہیے پرکاس کا پرورتن یہ نہیں ہوگا آپ کا اگلا سوال ہے کس اسطحان پر سب سے لمبی عوضی کے لیے سمانتر سرکار بنی تھی تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انصر ہو جائے آپ کا اپسن نمبر سی ستارہ یہ جو سوال تھا آپ کا درپن دوارہ پرکاس کیا کہل ہے اس کا صحیح انصر یہ ہی ہوگا پرکاس کا آش ہی ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی چکنی ستار دوارہ پرکاس کو واپس بھیجے جانے کو پرکاس کا پرہ برطن کہا جاتا ہے درپن ان پر پڑھنے والے پرکاس کی دیسا بدلتے ہیں سمتل درپن میں پرتی بیم سمان اکار اور رنگ ہوتا ہے یہ آپ کا پرکاس کا اوسوشن ہے یہ یہ اوپس صحیح آنظر ہوگا چلی آگ آگ سوال ہے کس اس 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 جواب کیا ہوگا آپسن نمبر سی ہو جائے ستار بھارت چھوڑو آندولان کے دوران کئی اسثانوں پر سمان تر سرکار بنائی گئی جیسے بلیہ چطور پانڈے کی نیتیوت میں پہلی سمان تر سر بنی تملک یعنی میدان پور جو بنگال میں ستار جو کی مہاراشت میں ایک سمان سرکار چلانے والی سب سے لمبی سب سے لمبی اوہدھی والی جگہ اسثان کا نام ستار ہوگا آپ کا سوال ہے بھارتی کرانتی کاریو کی مہارک کے روپ میں کون جانا جاتا تھا تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا میڈم کاما اب آپ کا اگلہ سوال ہے نیائے دیسوں کی سنکھیا سرو نیالے میں کس کے دوارہ بدلا جا سکتا ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا اوپسن نمبر ا سنسط کے دوارہ کانون بھارت کے سنسط کے پاس کانون بنانے کی سکتی سرو نیالے کے ادھکار چھتر اور سکتیاں ہیں سانسط دوارہ کانون دوارہ نیادیسوں کی سنکھیا کو بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے ہمارے سمیدھان میں مول روپ سے ایک پڑا ودھان ہے کہ مکھ نیادیس اور سات ان نیادیس ہوں گے سرو نیالے کی ورطمان ادھکی سکتی اس پڑکار ہے چلیے آپ کا اگلہ سوال ہے بھارتی کسے امیرکا میں سینڈ اسکلپنٹنگ فیسٹیول میں پیپل شوائز عوارڈ سے سممانیت کیا گیا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے آپ سنیم سی سدھر سن پٹنائک بیہار بھارتی ریت کلاکار اون پدم پرسکار سے سممانیت سدھر پٹنائک کو امیرکا میں سینڈ اسکلپنٹنگ فیسٹیول میں پیپل شوائز عوارڈ سے سممانیت کیا گیا ہے حال ہی میں کس راج نے راج کمار سکل پر ڈانک ٹکٹ جاڑی کیا ہے تو اس کا صحیح اثر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر یہ ہو جائے گا بیہار بیہار آج کے راج کمار سکل پر ڈانک ٹکٹ جاڑی کیا گیا ہے وہ چمپارن ستیگرہ میں اہم کردار تھے راج کمار سکل سکل نے گاندھی جی کو چمپارن آنے کا نیا اگلا سوال ہے گھیں گھائی روگ گوائی ٹر میں کس بھاگ میں سرجن ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنسر تھائروڈ گرنثی بڑھ جاتی ہے تو یہ گردن میں سرجن کا کارن منت ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں تھائروڈ گرنثی تھائروڈ ہرمون بناتی ہے جسے تھائروکس یعنی T4 اور triiodoth yoronin کہا جاتا ہے یعنی T3 کہا جاتا ہے آپ کا اگلا سوال ہے سرور سریز حریت سنگتھن پرسکار 2017 کا پرابط کرتا سنگتھن کون سا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر A کارٹا مارٹی آئرن مائن آپ کا سوال ہے خلافت آنزولان کس کے دوارہ شروع کیا گیا تھا تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا اپسن نمبر بھی علی بھائیو خلافت اندولان بیسوی صدابتی کے شروعات میں اسلام کی اکھرنطہ کے لئے مسلم بھائی کے پرنام سوروپ بھارت میں اتپن ہوا خلیفہ کے بچاؤں میں ایک ابھیان چلایا گیا جس کے نتیویت بھارت میں بھائی سوکت اور محمد علی اور ابول کلام آجات نے جائے گا بیسو ویپار سنگٹھن جیو گرافیکل انڈیکشن یعنی جی آئی کو ایسے سنکیت کے روپ میں پریواسط کیا جا سکتا ہے جس کا اپیوگ کچھ ایسے اتپادوں پر کیا جاتا ہے جو بھوگلک اسطی یا اتپتی کے انروپ ہو یا بیسو ویپار سنگٹھن ویپار سم مندد پہلیوں پر بودھ سم پتہ ادھکار یعنی TRMP کے سمجھو دوارہ ساس ہیتھ اگلا سوال ہے نملکیت میں سے کس تاریخ پر وارنل 21 ونوکس ہوتا ہے تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ کا option number B ہو جائے 21 March اگلا سوال ہے نملینتم Global Women Entrepreneur City Index 2019 کا نصار ایسیا میں Bangalore کی رینک کیا ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا option number B 7 Dell اور London Westwick سوچنا پردات IHS Market کی Global Women Entrepreneur City Index 2019 کا نصار ایسیا 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 سہروں میں سنگا پور سب سے اوپر ہے سنگا پور سوچ کانگ میں اکیسو اصطان پر ہے جب کی بھارتی سہر Bangalore اور ڈلی کرم ست 43 اور 50 اصطان پر ہے دلی سلطنت کی ادھکاری کے بھاس تھی تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا option number 3 ہو جائے فارسی ڈلی سلطنت کے سیحاسن سے اٹھنے کے ساتھ ہوئی سو بھاوی گروپ سے بھارت میں فارسی بھاسا کا پرسار ہوا تھا یہ ادھکارک بھاسا تھی اور جلدی بھاسا میں ساہی تک کرتیاں دکھائی دینے لگی تھی آپ کا اگرہ سوال ہے بھارت میں پروجیکٹ elephant کا گھاٹن کس ورس کیا گیا تھا تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا اگرہ سوال ہے راز دھانی پٹنا کے گھاٹوں پر ایکو وی سانسکر سینٹر آڈیو ویزو سینٹر کمیونیٹی کم کلچر سینٹر جیسے اور بھی کئی سویدہ کے اندر کس پروژیکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں تو اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپ اگرہ سوال ہے نیونیٹ کون کنیس کے سم کالی تھا تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ سن نمبر ب واس مطر آپ کا اگرہ سوال ہے گوبت کال میں سب سے ادھ سن خیل میں جاڑی کیے جانے والے سکھ تھے اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ سون کی اگرہ سوال ہے کس راج نے بہو ادیسی واہن نائی پونیا رثم یا ورڈ آن ویلز شروع کیا تو اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا آپ سن نمبر سی ہو جائے گا آندھ پردیس آندھ پر سے بردیس سرکار نے دور چھیتروں میں پردیس کی لانے کے لیے ایک بہو ادیسی واہن نائی نیون رام یا ورڈ آن ویلز لانچ کیا اسمارٹ گاؤ اسمارٹ وارڈ کارکم کے حصے کے روپ میں نائے نائے پونیا راتھم ڈیجیٹل ساکھ چھرطہ ڈیجیٹل کوشل کی شویدہ پردان کرے گا اور بیوین سرکار یوجنہ پر جاگروتہ پیدا کرے گا آپ کا اگلا سوال ہے بیہار سرکار نے ان پترکاروں کو جو ساٹھ سال سے اوپر کی امڑ کے ہیں ان کو ہر مہینے کتنے دھن راسی دینے کی گھوسنا کی ہے پترکاریتہ کا نبھو رکھنے والے پترکاروں کو پینسن کے روپ میں ہر مہینے چھ ہجار روپ جیون بھر دیا جائے گا اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی پتنی یا پتی کو یوجنہ کا لاب ملے گا آپ کا اگلا سوال ہے بھاری جل ہے آپ کو بتانا ہے بھاری جل ڈیس ہے اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا دی اگلا سوال ہے نملی خط میں سے کون سا دی سو دی سو کا حصہ نہیں ہے تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اپس نمبر ڈ ہو جائے گا ارجین تی آپ کا اگلا سوال ہے بیت کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اپس نمبر سی ہو جائے گا پانچ سمویدھان کے نسال آیوک کو ہر پانچ ورس میں نیوکت کیا جاتا ہے اور اس میں ایک ادھی اور چار انی سدس ہوتے ہیں ویت آیوک کی نیوکتی راشت پتی دوارہ سمویدھان کے انوچھے برائیو فائٹا برائیو فائٹا پادپ پرجاتیوں کا ایک سمویدھان جو فولو یا بیجو کے بجائے بیجانو کے مادیم سے پرجنن کرتے ہیں برائیو فائٹا کو پادپ جگت کا اُبہچر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پانی سے دور نہیں رہ سکتے ہیں آپ کا اگلا سوال آئیکار بیبھاک نے پٹنا کے پچیس سے ادھگ جمین مالکوں کو کس دھاڑا کے تحت 20 سے 25 لاکھ کا جرمانہ لگایا ہے تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ سنور ڈ آئیکار کی دھاڑا پیتھالیس اگلا سوال ہے کیسر ان ہند کی اُباتی کس نے لوٹا مہاتمہ گاندی بھارت میں سروجنک سیوہ کے لیے کیسر اے ہند میڈل 1947 کے بیچ بریٹس سمڑاٹ دوارہ کیسی بھی بیکتی کو جاتی ویویسائے پد یا لینگ کے بھیت کے بینا سمبانیت کیا گیا تھا گاندی نے 1920 میں راشتی بھیان کے تحت جلیہ والا باگ ہتیا کانڑی خلاف اور خلافت آندولن کے سمرتھن کے لیے یہ پدک لوٹا دیا تھا آپ کا اگرہ سوال ہے نملکت میں کون سی سرنکھلا ایک پرستی تنطر میں ارجا پڑھوا کے باڑے میں ست ہے آپ کا صحیح آنصر کیا ہوگا ان میں سے آپ آنصر ہو جائے گا آپ کا اگرہ سوال ہے اس کس خیل سے سم مند ہیں آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ نمبر C سائیکل ایس 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 جنیر ٹریک چیمپیش میں دو پدک جیتے جسے بھارت نے اس ویس ویس ٹرون میں اپنا سر سی پدرسن کیا بھارت ایک سورن ایک رجت اور ایک کانس پدک کے ساتھ پدک کے تعلقہ میں چھٹھے اس پہ جرمنی نیو جیلینڈ اور یونان نے پہلے تین اس پر کب جا چم آیا سوال ہے حال ہی میں دلی میں ہوئے ارجا منتریوں کے سمیلن میں بیہار کے کس منتری نے بھاگ لیا تو آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا اپسن دلی حال میں دلی میں ہوئے ارجا منتریوں کے سمیلن میں بیہار سے آلوک کمار نے بھاگ لیا جو بیہار جل ویدیود نگم کے پڑ بندھ ہیں اس کو آپ یاد رکھ رکھ سوال ہے ایک سن پکچھوں کے بیچ ایک انوبند ہے کہ سن چار کو کیسے آگے بڑھ نا ہے اپسن دی پروٹوکول ایک پروٹوکول ڈیتا سن چار کے لیے نیام اور دیسان نردیسوں کو ایک سمو ہے دو یا دو سے ادھیک پارٹیوں کے بھی سن چار کے دوران پرتے چرن اور پڑکریہ کے لیے نیام کو پڑی بھاشت کیا گیا ہے آپ کا اگلا سوال ہے بیہار کے کس سرکاری کمپری نے بیہار کے ایک دسم لو ایک سات کروڑ چھاتروں کو مدھے میل میں دو دینے کا پرستہ اوڑکھا ہے تو آپ کا صحیح آسر کیا ہو جائے گا اوپسن نمبر اے ہو جائے گا کمپیٹ بیہار ایسٹیٹ ملک کو اوپریٹی فانڈیشن یعنی کمپیٹ نے راج کے ایک دسم و ایک سات کروڑ چھاتروں کو مدھے میل میں دکھ دینے کی پیس کس کی ہے کمپیٹ کے دوارہ پیل وقت دودھ کی پریابت اپ پھلتا کے بعد 21 زیلوں میں بچوں کو دودھ دیا جا رہا ہے سب 38 زیلوں کے آنگر ماری میں دودھ ابلب کرانے کے لکش کے بعد اب صبح کے پارثمک اور مادمک اسکول کے کروڑوں لابکوں تک اسے پہنچا جائے گا ریلائنس زیلوں نے نئے کلاوڈ ڈیٹا کیندرو کی شروعات کے ساتھ ڈیجیٹل کرانتی کی گتی کو تیج کرنے کے لئے ڈیس کے ساتھ درگ کالین کھڑارد کیا ہے تو اس کا صحیح اثر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر اے ہو جائے گا مائکرو سوفٹ آپ کا اگرہ سوال ہے نملکیت میں سے کون ایک دسک میں انتراشتے کرکیٹ میں بیس ہجار رن پورے کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باج بن گئے ہیں آپ کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اس میں سے آپ سن نمبر سی ہو جائے گا بیرات کوہلی جو کی انڈیا کے کپتان بھی ہے بھارت کپتان بیرات کوہلی کسی ایک دسک میں انتراشتے کرکیٹ میں بیس ہجار رن پورے کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باج بن گئے کوہلی نے تینوں پرار روپوں میں ملا کر 20 502 رن بنائے ہیں جس میں سے 20 ہجار اٹھار رن انہیں ورطمان دسک میں بنائے آپ کا اگلا سوال ہے کسی بھارت ریجورو بینک یعنی ربی آئی کے کینزری بورڈ میں نامیت کیا گیا ہے اس کا صحیح آنصر کیا ہو جائے گا اپسن مر د اتون چکرورتی بھارت ریجورو بینک ربی آئی نے کہا ہے کہ آرث ماملوں کے سچیو اتون چکرورتی کو بینک کینزری بورڈ میں نامیت کیا گیا ہے کن سرکار نے ویت منت رالے میں آرث ماملوں کے سچیو اتون چکرورتی کو ربی آئی کے نیدی سکھوں کے نیدی سکھوں روپ سبھاس چندر گرگ کی جگہ لے گئے اتون چکرورتی کا مانونہ 29 سپروابی ہے اور بھوپیس نگی بھوپیس چندر ہنس نگی پتنا ائرپورٹ کے نیدی سکھوں پتنا ائرپورٹ کے پہلے کے نیدی سکھوں راجیندر سنگھ لوہڑیا کو پرموشن ہو گیا ہے ان کا تبادلہ کولکاتا ائرپورٹ پر ایٹی سی کے جنرل منیجر کی روپ میں ہوا ہے آپ کا کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ جسے واسنگ سوڈا این ای ای سو ای سو کاربونیٹ نام ہے کاربونیٹ ایسید کا پانی میں گلنسیل سوڈیم سارٹ ہے چلی اگلا سوال ہے امیرکا کے کیٹلینا چینل کو پار کرنے والا پہلا ای 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 تائرہ کون ہے بجرگو کی سکایت کا نپٹاڑک کرنے کون سا سیل بنایا گیا ہے تو اس کا صحیح آثار ہوگا اپسن مر بی سینئر سیٹیجن سیل بجرگو کی سکایت کارنی پٹاڑک کرنے سیٹیجن سیل بنایا گیا ہے جس میں ایس آئی رینگ کا ایک آفیسر اور دو سیپائی سکای درج کرنے کے لیے ہر سمیں موجود رہیں گے آپ کا اگلا سوال ہے بھارت میں ان میں سے کون سا راج نرمدہ ندی گھاٹی کا حصہ نہیں ہے تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا اپسن نمبر ب راج ستھان نرمدہ گھاٹی ان راج کے بڑی پردیس میں ایک پرتی ستھ کا اگلا سوال ہے کس راج کو حالی میں اپنے رسگلے کے لیے بھوگلک سنکیت جی آئی ٹی گ حاصل ہوا ہے جس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر ب اوڈی شاہ آپ اگلا سوال ہے بھارت میں پہلی بریٹس پریسیڈنسی کی اصطابنا کب کی گئی تھی آپ کا سوال ہے بھارت میں پہلی بریٹس پریسیڈنسی کے اصطابنا کب کی گئی تھی تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا اپسن مر ب سورت سورت بھارت میں بریٹس انڈیا کمپنی کا پہلا پریسیڈنسی تھی پورو دیسا میں اس سمیں کمپنی کا انڈیا پریسیڈنسی جاوہ میں تھی جہاں کپتان لانکاسٹار نے 1601 سے 1603 کے دوران کمپنی کی کار کھانے کی اصطابنا کی تھی آپ کا اگرہ سوال ہے سنیوکت راشت کا مکھالے کہاں ہے سنیوکت راشت کا مکھالے آپ کا آپ مکھالے نیو یورک میں ہے 24 اکٹوبر کو منائی جاتا ہے آپ اگرہ سوال ہے پرثم UN habitat عویدان سببہ 2019 کی بیٹھک نملی کھٹ میں کس سر میں آیوید کی گئی تھی آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا اپسن نمبر بی نیڑو بی آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا نیڑو بی ست تائیس س اکتیس مئی 2019 تک کینیا کی نیڑو بی میں پہلی UN habitat assembly میٹنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے ست تائیس سے اکتیس چلی آپ کا اگرہ سوال ہے بی بی بج 2019 20 میں کتنے جیلو اور کتنے پر خندوں کو سکھ گرست گھوشت کیا گیا ہے آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپ سن نمبر سی ہو جائے گا بی 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 چار جیلو لاکھ کسانوں کو چودرہ سو تیس کروڑ روپے کا اندان دینے کی گھوشت تتھ پندر لاکھ کسانوں کو ایک سو پر چانبے کرو نہ کی گئی ہے آپ کا اگر سو ہے کس سن 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 نے نیا بی حر نام پس تک پر کس کی گئی پن چودرہ چوبیس نومبر دو پانچ مخ منطری بن بی کھ اگلا سو 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 1946 کے cabinet mission کا نتویت کس کے دو آرہ کیا گیا ہے تو اس کا سن سو سو سر پیتک لارنس بریٹین کی سرکار نے اپنے پردھان منتری کلیمنٹ ایٹلی کے نتویت میں 1946 میں ستہ کے ہنستان ترن پر چرچہ کرنے اور بھارتی راجنیتک نتاؤ کے بھی سمویدھانی گتی رود کو حل کرنے کے عدد سے بھارت میں کیونیٹ میسن کا گٹھن کیا تھا کب 1946 میں ٹھیک ہے چلی اگلا سوال کس نے بھارت میں کھا دے اور پوسن سوکچھا کے لیے UNWUF پی کے ساتھ پچاس ورسوں کی بھاگے داری پوری ہونے کے افسر پر کوافی ٹیبل بک بھی موچن کیا ہے تب کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ سرمڈی ہو جائے گا تو مٹ تو یہ آج آپ لوگ کا موقعیس ہے اس میں کافی اچھے سوال لیے گئے ہیں اسپیسلی کریٹر فیرس کے جو لیٹس سوال ہیں وہ اس میں لیے گئے ہیں اگر آپ لوگ کو ہمارا موقعیس پسند آرہا تو جرور لائک کریں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں اور جتنے بھی نئے بچے ہیں وہ جرور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی آپ موقعیس دیتے رہیے آپ کا ایجام کا لاس سمیہ ہے اس ٹائم میں آپ جتنا زیادہ موقعیس دیجئے گا آپ کے لئے اتنا ہی فیدہ ہوگا تھانکیو سو مچ